اسلام علیکم بالاخر پاک فوج کے ناپاک بھگوڑے کو لندن میں حراست میں لے لیا گیا آدل راجہ کی بات کر رہا ہوں وہ آدل راجہ جو ایک وقت میں پاکستان میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا کہ کون پاکستان سے محبت کرتا ہے اور کون پاکستان کا دشمن ہے کون حب الوطری کا سرٹیفکٹ پائے گا اور کون غداری کا سرٹیفکٹ پائے گا بالخصوص آپ کو میں بتا دوں کہ نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف کی پارٹی کے حوالے سے یعنی جتنے انٹی پی ٹی آئی پولٹیکل پارٹیز تھی ان کے حوالے سے یہ شخص ٹی وی پر بیٹھ کر میڈیا کے انکرز کے حوالے سے ٹی وی پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر یہ بندہ سرٹیفکٹ بانٹا کرتا تھا یہ غدار ہے اور یہ محب بے وطن ہے اور اس چیز کے سرٹیفکٹ یہ بقاعدہ طور پر لکھ کر بانٹا کرتا تھا پھر وہ وقت آیا کہ اس کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملی اور بالاخر پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا بھگوڑا ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان آج تک واپس نہیں آیا اور وہاں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف ترہ ترہ کے پاپیگنڈے کرتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں نو مئی کے جو مین کلپریٹ سے ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے یہ ہو گیا کورکمنڈر ہاؤس سے فلانہ ہو گیا ایسی جوٹی خبریں عوام کو اکساتا رہا اور خود یہ لندن میں بیٹھ کے مدے کر رہا ہے اور وہاں پر چندے کھا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے یوروز اور پاؤنڈز اور ڈالرز میں بیٹھ کے چندے کھاتا رہا اور یہ یہاں پر عوام کو اکساتا رہا ہے خود اس میں پاکستان اور یہ ہوتا ہے عام طور پر جتنے انقلابی ہیں جب یہ بھاگ جاتے ہیں یہ لوگوں کو اکساتے خود تو ان کو پتا ہے نا ہم نے ان کے ہاتھ چڑھنا ہے اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہے وہاں کی پولیس لوکل پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی اور وہاں کی پولیس جو ہے ہمیں سزا نہیں کر سکتی کہ ہمیں کوئی پانس سال دس سال پندرہ سال قیاد کرے گی یا ہم پر تشدد کرے گی یا ہماری ویڈیوز بنائے گی ایسا کچھ ہوگا تو ان کو اس چیز کا پکا یقین ہوتا ہے اس ملک کے قوانین پر یقین ہوتا ہے اپنے ملک کے اوپر یقین نہیں ہوتا تو یہ شخص کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ٹویٹس کے ذریعے یوٹیوب پر ویڈیوز کے ذریعے فیس بک پر ویڈیوز کے ذریعے افواج پاکستان کے جو فوجی اہلکار ہے ان کو اکساتا رہا بغاوت پر کہ آپ کے افسران جو ہے وہ بڑے ملک دشمن ہیں اور آپ ان کے خلاف ٹوٹ پڑے آپ بغاوت کرے بارہ طریقوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی پھر پاکستان میں ملٹری کورٹ کی طرف سے اس شخص کو چودہ ساتھ کے ایک ساتھیک ہو جو میجر ہے ریٹائٹ وہ بھی میجر ہے افسوس کے ساتھ اس کو بھی بارہ سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور اب آج خبر یہ آئی ہے کہ لندن پولیس نے اس کو گرفتار کیا لندن پولیس نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ہم نے اس کو حراست میں لیا کس بنیاد پر حراست میں لیا ہے کیوں لیا ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی معلومات کہ کیوں بھی حراست میں لیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید کسی نے سوشل میڈیا پر کمپلین کی ہوگی اس وجہ سے اس کو حراست میں لیا ہوگا اور کوئی بڑی وجہ نہیں ہو سکتی اتنی کوئی بڑی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کو گرفتار کر کے انٹرپول کے ذریعے پاکستان کے حوالے کیا جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا بارال یہ بھی کیا کم ہے کہ ایک شخص جو پاکستان نے بیٹھ کر دڑلے کے ساتھ اینکرز کے خلاف صحافیوں کے خلاف سیاستدانوں کے خلاف جمہوری پسند اقداروں کے خلاف اور جمہوریت کے جو ادارے پارلیمنٹ کے خلاف بیٹھ کر فتوے دیا کرتا تھا غلیظ بقواسیات بقا کرتا تھا آج اس شخص کو چھپنے کی جگہ ادھر بھی انشاءاللہ نہیں ملے اور آگے بھی نہیں ملے گی اس شخص کو تو ہمیں ایسے لوگوں سا وائٹ کرنا چاہیے اور بلخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے ایسے لوگوں کو پروان چڑھایا دو ٹکے کی لوگوں کی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ نے بلخصوص آصف غفور صاحب جو ڈی جی رہ چکے آئے اس پی آر کے انہوں نے ایسے ایسے نمونے پیدا کیے ایسی ایسے لوگ پیدا کیے اور یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ پچیس ہزار پہ میں لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے کہ جناب آپ اور لوگوں کو حبل وطنی اور غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹو آپ آ کے دفاع کرو اور جھوٹا دفاع کرتے رہے تھے ان کو طریقہ نہیں آرہا تھا نون پروفیشنل لوگوں کو وہاں پر بٹھایا گیا آدل راجہ قسم کی لوگ اور بہت سارے نام ہیں جو ابھی پاکستان سے بھاگے ہوئے میں ان کا نام نہیں لیتا اور کچھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی مافیاں وانگرے بیٹھ کر تو ایسی غلطیاں اب اسٹیبلشمنٹ کو مستقبل میں کم از کم نہیں کرنی چاہیے اگر آپ نے ایسا کام کروا اول تو کروا ہی نہ آپ اپنے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جائے اپنے کردار کی وجہ سے پہچانے جائے اور اگر آپ کو پھر بھی ضرورت پڑتی تو کم از کم ایسے لوگوں کو اس 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 پوائنٹ پر اس مقام پر نہ بٹھائے کہ یہ بیٹھ کر لوگوں کے خلاف فتوے بانٹتے رہے غداری کے حب الوطنی کے یہ لوگ کل یہی عادل راجہ گروپ اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں یہ کل تک آپ کے ساتھ بکھڑے تھے اور آج انہوں نے آپ کا گریوان پکڑا ہے یا نہیں پکڑا پکڑ لیا نا تو آئندہ بھی اگر آپ ایسے نون پروفیشنل لوگوں کو بٹھائیں گے تو وہ بھی آپ کا گریوان اسی طرح پکڑیں گے تو ہماری نئی اسٹیبلشمنٹ کو پچھلوں سے پچھلوں کی غلطیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے مانتے تو ہیں نہیں آپ لوگ غلطی لیکن کم از کم تھوڑا سا آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے عادل راجہ کے حوالے سے جو معلومات آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ابھی تک یہی میری ایک معلومات تھی آپ خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو میرا مشورہ تھا وہ میں اپنے رائے رکھ چکا ہوں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ